پاک ڈیفینس دنیا میں پاکستان کے نام کا ڈنگ کا بچا رکھا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کا آگاز کریں آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل بات کا علم ہو سکے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مجود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن بہ آسانی محصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کی موضوع کا آگاز کرتے ہیں نازنگ رامی پاکستان ائر فورس کی بنیاد انیس سو سنتالیس میں رکھی گئی تھی اور اس وقت اس کے جوانوں کی تداد بہت کم تھی لیکن اب اس میں ستر زار کی تداد میں شہین کام کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی فضائیہ کے پاس تیرہ زار سے بھی زیادہ تیارے موجود ہیں جن میں اٹھالیس تیارے ایسے ہیں جو سازر سمان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور فوجی سازر سمان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے بھی ان سے کام لیا جاتا ہے ان میں سب سے پہلا تیارہ سی ون تھلٹی ہے جو پاکستان کا سب سے اعلا لوڈ تیارہ ہے اس وقت پاکستان کے پاس ان کی تداد تھا رہا ہے یہ تیارے پاکستان نے امریکہ سے کھریتے تھے اس تیارے کی قیمت چار ارب رپے سے بھی زیادہ ہے یہ اتنا بڑا جہاز ہے جس میں بانویں مسافروں کی گنجیش ہے اور اس کے ساتھ اس میں توپیں اور گارڈیاں بھی لوڈ ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ اس میں ٹینک اور ٹرلی کا ساز اسمان بھی آسانی کے ساتھ لے جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے بیس زار کلو گرام کا فازل بوجھ بھی بھیجا جا سکتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ستر زار کلو گرام کا بوجھ اٹھا کر ساٹھ زار فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اس کے رفتار پانچ سو چالیس کلو میٹر فی گھنٹا ہے ناظرمی اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کاسا تو تھلٹی فائیو جو سی وان تھلٹی کے بعد سب سے عام جہاز ہے یہ چار کی اتداد میں پاک فضائیہ میں موجود ہیں یہ تیارے سپین اور انڈونیشیا سے خریدے گئے ہیں اس کی قیمت پانچ ارب تس کروڑ رپے ہے یہ جہاز سولہ ہزار کلو گرام کا وزن اٹھا کر پرواز کر سکتا ہے اس کی سپیڈ چار سو پچاس کلو میٹر فی گھنٹا ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے شنگائی وان اے تیارہ پاکستان نے یہ تیارہ چین سے خریدہ ہے اور اس وقت پاکستان کے پاس ان کی تداد چار ہے یہ تیارہ اکسٹھ ہزار کلو گرام کا وزن اٹھا سکتا ہے اور اس کی سپیڈ چھے سو ساٹھ کلو میٹر فی گھنٹا ہوتی ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پر ٹوٹھ ہزار تیارہ ہے یہ بھی چار کی تداد میں پاکستان ائر فورس کے پاس موجود ہیں یہ سویڈن سے خریدے گئے ہیں اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں ان تیاروں کا جو پاکستان کے الیکٹرونک طرز کے تیارے ہیں اور جنگ میں استعمال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا فالکن ٹونٹی تیارہ ہے پاکستان کے پاس ان تیاروں کی تداد تین ہے جو پاکستان نے فرانس سے خریدے تھے یہ تینوں تیارے ستر کروڑ میں فرانس سے خریدے گئے تھے اس تیارے میں یہ خوبی ہے کہ یہ دشمن کے ریڈار سسٹم کو جیم کر سکتا ہے اور اسے تباہ کر سکتا ہے یہ تیرہ زار کلو گرام کو وزن اٹھا کر آٹھ سو کلو میٹر سے زیادہ رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اس کے ساست پاکستان کے پاس ٹینکر تیارے بھی موجود ہیں جن کی مدد صرف فیضا میں ہی تیارے میں تیل بھرا جا سکتا ہے اس کا نام ہے لیشن 178 یہ تیارے جو ریفیل کے لیے استعمال ہوتے ہیں چار کی تداد میں پاکستان کے پاس موجود ہیں اس تیارے کے ذریعے پاکستان کے کسی بھی تیارے کو فیضا میں ہی تیل بھرا جا سکتا ہے اس کے ایک تیارے کی قیمت 6 ارب روپے سے زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں ان ہلیکارپٹر کی جو پاکستان کے پاس موجود ہیں پاکستان کے پاس اس وقت تقریباً تین سو تیس کی تداد میں ہلیکارپٹر موجود ہیں ان کی وجہ سے پاکستان ہلیکارپٹر رکھنے والے ملکوں کی فرست میں دسویں نمبر پر آ جاتا ہے اگر ہلیکارپٹروں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر بیل ایچ یو ون ہلیکارپٹر ہے یہ پانچ کی تداد میں موجود ہیں یہ امریکی ساکت کے ہلیکارپٹر ہیں اور امریکہ سے ہی کھریدے گئے ہیں یہ خاص قسم کی جنگ میں استعمال کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اس کے ذریعے فوجی عملے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے اس کے اندر فوجیوں کی حفاظت کے لیے مشین گان بھی فیٹ ہوتی ہے جو کسے بھی ہنگامی صورت میں استعمال کی جا سکتی ہے ان ہلیکارپٹروں کی وجہ سے پاک فیضائیہ اور بھی مضبوط ہو چکی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایم میل ٹویل ہلیکارپٹر ہے یہ چھیں کی تداد میں پاکستان کے پاس موجود ہیں اس کے بعد اے ایچ ون کوبرا ہلیکارپٹر بھی موجود ہے ان کو بھی خاص جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے پیارے دوستو اب ہم اگر جنگی تیاروں کی بات کریں تو پاک فیضائیہ کے پاس 350 جنگی تیاریں موجود ہیں ان تیاروں کی وجہ سے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ تیاریں رکھنے والے ملکوں میں ساتھویں نمبر پر آ چکا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے پاس کون کون سے جنگی تیاریں موجود ہیں اور ان میں کون کون سے خطرناک ترین تیاریں ہیں تو پیارے دوستو پہلے نمبر پر میراج فائیو تیارہ ہے پاکستان کے پاس ان کی تداد ونہتر ہے یہ فرانس سے خریدے گئے تھے یہ ڈیزارٹ میراج ایک جنگی تیارہ ہے اور دشمن پر ٹوٹ پڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایک سپرسونک تیارہ ہے اس تیارے کو 1967 میں مینوفیکچر کیا گیا تھا یہ تیارہ اس وقت دنیا کے صرف چار ملکوں کے پاس موجود ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہو چکا ہے اس کے اندر دو مشین گن بھی نصب ہیں جو دشمن پر حملہ کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہیں جس سے ایک وقت میں 125 رونڈ فائر کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں راکٹ بھی موجود ہوتے ہیں اور دو میزیل بھی نصب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس میں 4000 کلو گرام کے بم بھی لوڈ ہوتے ہیں جو دشمن کے ٹکانوں پر گرائے جا سکتے ہیں اس کی رفتار تقریباً 1100 سے لے کر 2000 کلو میٹر فی گھنٹا ہے پیارے دوستو اس کے بعد جنگلو جے سیون ہے جو پاکستان کے پاس 60 کتداد میں موجود ہیں اور ان کو چین سے خریدا گیا ہے اس تیارے کے اندر سات طرح کے مختل مزیل نصب ہیں جو فضاء سے فضاء میں مار کرنے کیلئے استعمال کیے جا سکتے ہیں اس کے اندر 35 راکٹ بھی فٹ کیے گئے ہیں یہ تیارہ 55000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے اس کی رفتار بھی 1100 سے لے کر 22 کلو میٹر فی گھنٹا ہے اس کے بعد میرائی 3 ائرکرافٹ کا نام آتا ہے جو پاکستان نے فرانس سے ہی خریدے ہیں ان کی تداد بھی پاکستان کے پاس 60 ہے یہ تیارہ خاص طور پر دشمن کو تباہ کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اس سے ایک تیارے کی قیمت 50 کروڑ روپے ہے جو فرانس کو ادا کی گئی تھی اس کے اندر دو قسم کے جدید ترین ریڈار نصب ہیں اس کے ذریعے 13000 کلو گرام سے زیادہ کا لوڑ بھیجا جا سکتا ہے جو دشمن کے لئے تباہی لا سکتے ہیں اس کی رفتار بھی 1500 سے لے کر 2000 کلو میٹر فی گھنٹا ہے اس کے ساتھ اس میں یہ بھی خوبی ہے کہ یہ پاکستان کے بنے ہوئے رات مزیلوں کو بھی فائر کر سکتا ہے اس کے ذریعے اگر پاکستان چاہے تو پورے دلیے کو ایک گھنٹے میں تباہ کر سکتا ہے پیارے دوستو اس کے بعد جو تیارہ ہے وہ F-16 فالکن ہے یہ بھی پاکستان نے امریکہ سے خریدا تھا یہ 75 کی تداد میں پاکستان کے پاس موجود ہیں اس ایک تیارے کی قیمت 30 روپے ہے یہ تیارہ 19,200 کلو گرام کا وزن اٹھا کے 21 کلو میٹر فی گھنٹا کے رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اس کے اندر 6 قسم کے مزیل فٹ ہیں اس کے علاوہ دشمن کے ٹیکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے 3 قسم کے اضافی مزیل بھی لگائے گئے ہیں اس کے 37 میں 18 قسم کے بم بھی نصب ہیں پیارے دوستو اس کے بعد پاکستان کے سب سے بہترین تیارے کی بات کرتے ہیں اس تیارے کی وجہ سے ہی پاکستان دنیا میں بہترین تیارہ رکھنے والے ملکوں میں ساتھویں نمبر پر آ گیا ہے اس تیارے کے بارے میں ہم بہت سے ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں لیکن اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چین کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے یہ ایک ملٹی رول تیارہ ہے جو ہر قسم کی جنگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویڈیوز ملحظہ کریں پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا کھال رکھیے گا اللہ نگے باندھ